رمضہ کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو تب آئیے چلتے ہیں ہم ہمارے آج کے دوسرے سیگمنٹ پر فقی مسائل کرونا ویرس کی وجہ سے گھر میں ہی رہنا ہو تو عید کی نماز گھر پر کیسے پڑے تو آئیے اس بارے میں میں نے تقریباً اٹھارہ پوائنٹ جمع کی ہے ملاحدہ فرماتے ہیں نمبر ایک این کی نماز گھر میں اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ گھر میں بھی جماعت بنایا جا سکتی ہے جماعت بھی بنا سکتے ہیں نمبر دو خواتین مرد حضرات کے پیچھے سب بنائیں گے بازو نہیں ٹھہریں گے اگر شوہر اور بیوی دوروں نماز پڑھ رہے تو بچیاں اگر ہوں تو خواتین پیچھے رہیں گے پہ ساتھ میں نہیں ٹھہریں گے یا مرد کے ساتھ سف نہیں ملائیں گے نمبر تین اگر امام کے ساتھ ایک عدمی مقتدی ہو تو امام کے برابر اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو امام کے برابر دائیں جا نہ ٹھہریں ایک قدم پیچھے نہ ٹھہریں باد Окڑ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے بڑا سا پیچھے ٹھہرتے ہیں قدم کہتے ہیں ابھی دے امام کے برابر نہیں ہونا چاہیے سف کا مطلب ہوتا ہے سف متصل ہونے چاہیے اور السلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر دو ہزار پانسو نوود میں اس بارے میں آپ کو وضعات مل جائے گا اور آپ حدیث پڑھیں گے تو اس میں سف برابر برابر ہونے چاہیے پیچھے نہیں ہونے چاہیے آگے پیچھے نہیں ہو جانا چاہیے دو لوگ اگر ہو تو آگے پیچھے خدم آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے چونتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مقتدی دو سے زیادہ ہو تو امام کے بازو ناٹھر ایسا ناٹھ کرے کہ امام درمیان میں ہے ایدھر ریٹ سیڈ اور لیف سیڈ پہ کرے نہیں ایسا نہیں ہوگا دو کو پیچھے کر دینا امام صاحب کو آگے کر دینا ہے اللہ کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی سب کی جگہ ہے اگر مان لی جا آپ ایسے گھر میں ہے جہاں پر ایک ہی سب کی جگہ ہے تو پھر درمیان میں امام صاحب کو ٹھہرا سکتے وہ ایک مجبوری کے پیت ہے لیکن اگر آپ کے پاس پیچھے جگہ ہے تو دو کو مقتدی پیچھے کرنا امام صاحب کو آگے کر دینا ہے تو امام کے بازو نہ ٹھہرے پیچھے جگہ ہو تو امام کے پیچھے صف بنائیں گے اور مردوں کے پیچھے خواتین صف بنائیں گے اور اسی طریقے سے اگر پانچپا نکتہ اگر صرف شوہر اور بیوی ہے شوہر بیوی پیچھے ٹھہرے گی بادو نہیں ٹھہرے گی پانچپا نکتہ ہے کہ گھر میں بغیر خدبے کے بغیر خدبے کے صرف دو رکعت پڑھ لینا چاہے تھے اور ایک فتوہ بھی ابھی آیا ہے الجامیہ صرفیہ سے کہ وہاں پر ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جلہ خیر عطا فرمائے کہ یہ نوازل مسئلوں میں سے ہے اس کے اندر الگ الگ اپنین ہونا یہ ایک فتری تقاضہ ہے ہر ایک کا فہم الگ الگ ہے کوئی کسی پر عیم نہ لگا ہے تو انہوں نے دوسرا اپینین بھی پیش کیا وہ یہ ہے کہ اگر جس گھر میں جس گھر میں اگر کسی کو استطاعت ہو خدبہ دینے کی تو خدبہ دینے کی بھی انہوں نے اجازت دی ہے اور جامیہ صرفیہ میں بہت سارے اینہ کے یونیسٹریٹی ایک بہت بڑی یونیسٹریٹی اور ایک بہترسہ ہیں جو بنارس میں پائے جاتا ہے یو پی انڈیا میں تو انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ خدبہ اگر دینا آتا ہے تو خدبہ دینے اگر دینا نہیں آتا ہے تو فتق اللہم استطاعتم کہ جتنا ہو سکے اللہ خباتہ اڈر ہو تو پھر بغیر خدبے کے نماز پڑی جا سکتی ہے لیکن خدبہ دینا کوئی فرض یا شرط ضروری نہیں ہے اور انسزی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح صحیح بخاری جو میں آگے حوالے دوں گا کہ وہاں پر جب یہ کہا گیا کہ جب امام صاحب کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی تو گھر میں آ کر نماز پڑھنے کا ایسی طرح نماز پڑھ لو اس طرح سے جو تعلیمات ملتی ہیں تو وہاں پر خدبے کا انکار نہیں ہے اس کا مطلب نکلا کہ اصل یہ ہے کہ خدبہ اور عید یہ ہم کو عید کا ایک پیکج ملتا ہے تو اصل کے اعتبار سے یہ ہے کہ خدبہ بھی دیا سکتا ہو نماز بھی پڑھ جا سکتی ہے یہ اہل علم کی ایک رائے ہیں جبکہ اہل علم کی ایک کثیر رائے جیسا کہ بن لور کے المجلس العلمی میں علماء کرام وہاں پر بھی جید علماء ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ خدبے کی ضرورت نہیں ہے نماز کافی ہے تو اس طریقے سے یہ دو رائے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے دلائل سامنے رکھتے ہیں تو بہرحال اگر کوئی خدبہ نہ دے تو کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی بغیر خدبے کے بھی نماز ہو جاتی ہے یعنی کہ خدبہ دینا کوئی شرط یا لازم آلی چیزنے اگر کہیں کوئی دینا چاہ رہا ہے تو اجازت ہے یعنی اس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے تو یہ اصل ٹاپک ہے اگر آپ نماز پڑھ لیں اور خدبہ نہ دے تو دونوں قطوے جمع ہو گئے یعنی کہ دونوں کے طرح بھی اجازت ہے لیکن اگر آپ خدبہ دینا چاہتے ہیں تو ایسے وقت پر آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ آپ کا قلب کس پر مطمئن ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور اسی طریقے سے چھٹوہ نکتہ ہے کہ گھر میں عورت اکیلے بھی ایت کی نماز پڑھ سکتی ہے ساتوہ نکتہ ہے پہلی رکعت میں تقبیر تحریمات طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت جیسے آپ نارمل پڑھتے ہیں وہی دو رکعت ہے لیکن اس کے اندر تقبیر زیادہ ہے یعنی کہ پہلی رکعت میں سات تقبیر زیادہ ہے دوسری رکعت میں پانچ تقبیر زیادہ ہے کب تقبیر ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تقبیر تحریمات میں کہتے ہیں اس کے بعد آپ رکعت بان لیتے ہیں تو قرآن مجید کی قیرات کرنے سے پہلے سات مرتبہ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے آپ سات مرتبہ کہتے ہیں اور دوسری رکعت میں اس کو تقبیرات زوایت کہتے ہیں اور اس میں بتا جا رہا ہے کہ تقبیرات کے ساتھ رفو لیدن کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی لازم چیز نہیں ہے اس بارے میں اور آٹوا نکتہ ہے کہ دوسری رکعت میں سور پاتحہ پڑھنے سے پہلے پانچ مرتبہ تقبیر کہنا چاہیے ان کو تقبیرات کے زوایت کہتے ہیں نوہ نکتہ ہے کہ عید کی نمات واجب ہے شیخ عبدالعبید اللہ مبارک فور رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح مشکات میں اسی کو راجع خراج ہے کیونکہ فصل لی ربی کا ونہریاں پر حکم ہے کہ نماز پڑھو تو اس سے انہوں نے دلیل دی ہے اور بھی بہت سارے دلیلیں ہیں کہ تم جو ہے اپنے گھر میں پیریڈ میں بھی خواتین ہیں تو ان کو لائے کرو نماز تو نہیں پڑھیں گے لیکن دعاوں میں شریک ہوں گی تو یہاں پر اس زمن میں جو احادیث ہے وہاں پر بھی لانا نماز پڑھنا اور تم نماز کے لیے آؤ تو یہاں جو الفاظ ہے اس کے اندر علم رو یدلو علی الوجود کے تحت فقی خائدے کہتے ہیں تو علماء اکرام نے کہا کہ یہ نماز واجب ہے اور یہ فرض ہے بہت لوگ کہتے ہیں دن اور رات میں تو پانچ نمازیں فرض ہیں تو یہ کونسی نماز فرض ہے تو یہ سال میں آپ پر عید عیدین کے موقع پر جو ہو رہی ہے یہ ایک اکسشنل اور استثنائی طور پر ایک الگ ہی عبادت ہے یہ دن اور رات کے پانچ نمازوں سے اس کو لیا کر جوڑ کر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دواب دیا ہے اہلِ علم نے اور دسوہ نکتہ ہے کہ ہر رکعت میں جو قیرات ہوگی وہ جہری ہوگی یعنی کہ آپ کو زور سے پڑھنا ہے گیاروہ نکتہ ہے کہ عید الفتر کا وقت کا ہے تو اس کا وقت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد ایک نیزہ بلند ہونے سے یعنی کہ لگ بھگ پندرہ منٹ کے بعد اگر آپ سورج طلوع ہونے کے پندرہ منٹ کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کب تک زوال تک یعنی زوہر کی نماز کا جو ٹائم ہونے سے پہلے نون یعنی سورج درمیان میں آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زوال کا ٹائم اس سے پندرہ منٹ پہلے تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے تک بھی پڑھ سکتے ہیں اور باروان ہوتا ہے کہ امام عطا رحمہ اللہ جو تابعین میں پتوہ دیا کرتے تھے جب مکہ میں پتوہ دیتے تھے تو سب معتبر مانتے تھے آپ نے کہا کہ اگر عید کی نماز با جماعت چھوٹ جائے تو دو رکعات پڑھ لے تو یہ عطا بن عبی ربا حمد اللہ اللہ کو نے مکہ کے اندر صحابہ اکرام ساسو صحابہ اکرام اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو جب یہ پتوہ دیتے تھے تو مکہ کے اندر کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا تھا اتنی زیادہ ان کی فق کو مانا جاتا تھا وہ زمانے میں امام عطا رحمت اللہ علیہ تو امام عطا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر عید کی نماز با جماعت چھوٹ جائے تو دو رکعات پڑھ لے تو یہ جملہ صحیح بخاری میں امام بخائر رحمت اللہ نقل کہنے کے امام بخائر رحمت اللہ علیہ نے اس کو معتبر مانا ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تعلیخاً یہ ذکر ہوا ہے معلق سنت کے ساتھ اور یہ آثنٹک ہے اور حدیث نمبر نو سو ستہ سے اگر کسی کو چیک کرنا ہے جا کر تو نائن ہندرین ایٹی سیون میں یہ پتوہ ذکر کیا ہے انہوں نے اسی طرح انس رضی اللہ تعالی نے بھی اپنے مولا سے کہا انہوں نے کہ اہل و عیال کو جمع کر کے عید کی نماز قائم کر لو اس سے پتا چلا کہ شہر کے باہر جا کر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں ہی پڑھ لے سکتے ہیں تو صحیح بخاری حدیث نمبر نائن ایٹی سیون میں معلقاً اگر آپ جا کر اس کو چیک کریں گے تو آپ کو وہاں پر یہ مل جائے گا نکتہ نمبر تیرہ امام بخائر رحمت اللہ علی نے باب بھی باندھا ہے کہ جماعت سے نماز نہ ملے امام بخائر رحمت اللہ علی کا فتوہ دیکھ لی جا جماعت سے اگر نماز نہ ملے تو دو رکات پڑھ لیں اور اسی طرح خواتین بھی گھر میں کیوں نہ ہو نماز پڑھ سکتے سی بخاری یعنی کہ گھروں میں بھی قائم کیا سکتی ہے حدیث نمبر نائن ایٹی سیون سے پہلے آپ کو یہ فتوے مل جائیں گے اب سوالیں اٹھتا ہے کہ تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم یہ تکبیرات کہنے کا تائم کم ہے تو عید الفتر کے موقع پر جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بخرا کے اعتمر ون ایٹی فائی ون ایٹی سیون ون ایٹی سیون ون ایٹی سیون جواب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم العسرہ ولی تکمیل العدت ولی تکبیر اللہ علی ماہ داکو ولا علیم تشکرون کہ جب تکمیل ہو جائے اس مہینے کی یہ تیس دن یہ مہینہ جو آپ عباتے کرتے ہیں تو اس کے تکمیل کے اینڈ پر کیا کریں گے تکبیر بیانتو اللہ نے آپ کو توفیق دیا عمل کرنے کی تو اس پر اللہ کی کبریائی بیانتی ہو کہ اللہ نے صحصے رکھا اللہ نے آپ کو موقع دیا اللہ نے آپ کو جان دی اللہ ابھی آپ زندہ ہیں آپ عباتے کر رہے ہیں ولی تکبیر اللہ علی ماہ داکو ولا علیکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو تو شکر ادا کرنے کے لئے بندہ جاتا ہے اور نمازیں پڑتا ہے تو عید کی نماز کے حدر حاصل شکر کا ایک اظہار ہے خوشی کا ایک اظہار ہے اور تکبیرات کا ٹائم جب ہوتا ہے کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے یعنی کہ اینڈ رمضان اینڈ ہو گیا اعلان ہوتا ہے کہ سورج کے غروب ہو کر اس کے بعد چاند نظر آتا ہے آپ کو اور شوال کا چاند نیا چاند اس کا کہتے ہیں ہلال عید یا شوال کی کا چاند جب نظر آتا ہے تو وہ چاند نظر آنے سے لے کر سورج غروب ہونا رمضان مبارک کے اینڈنگ میں سورج غروب ہونے سے کہا ہوتا ہے شوال کی شروعات ہو رہی تو سورج غروب ہونے سے لے کر امام صاحب کے مسلح پر آنے تک آپ کو پڑھتے رہنا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد